دوستو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا جیون صرف ٹینشن میں بتاتے ہیں ٹینشن کس چیز کی؟ کل کیا ہو جائے گا؟ آس پاس بری چیزوں کو observe کر لیتے ہیں کسی کو cancer ہو گیا، کسی کو heart attack ہو گیا کسی انسان کی نوکری چلے گئی، کسی انسان کا break up ہو گیا ساری بری چیزیں دیکھ لیں گے اور بس یہ سوچیں گے کہ future میں میرے ساتھ بھی یہی ہو جائے گا مجھے کئی cancer نہ ہو جائے، کیا ہوگا میں تو برباد ہو جائے گا؟ بس یہ سوچ سوچ کے اپنا جیون برباد کر لیتے ہیں اور بہت سارے میرے پاس messages آتے ہیں ایسے لوگ کے وہ یہ پوچھتے ہیں میں کیا کروں؟ میرے دماغ میں یہ thoughts آ رہے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے میں کیا کروں؟ میں ان کو ایک بات کہتا ہوں آج تمہیں کیا بیماری ہے؟ آج تمہیں کیا problem ہے یہ بتاؤ جس چیز سے تم ڈر رہے ہو آج وہ ہے؟ آج اس کا کوئی استطف ہے؟ کوئی existence ہے تمہاری زندگی میں؟ نہیں ہے آج تمہارا پاس کیا ہے؟ facilities ہیں؟ کچھ اچھی چیزیں ہیں؟ life چل رہی ہے؟ بہت بڑی کوئی tension تو نہیں ہے؟ کوئی بہت بڑی آپدہ تو آگے سر پہ نہیں گری ہوئی؟ نہیں گری ہوئی؟ تو سب سے پہلے تو بھگوان کو thank you بولو آج جو ہے اس کے لیے بچوں کو بھی cancer ہو جاتا ہے بچوں کا بھی accident ہو جاتا ہے بچوں کے بھی ماباب مر جاتے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتی کی age کے ساتھ ساتھ ہی problems آئیں گی پیدا ہوتے ہی problems آنے چالو ہو جاتی ہیں اور بہت بڑی بڑی problems آ بھی سکتی ہیں اور لوگوں کے ساتھ آتی بھی ہیں آپ کے ساتھ نہیں آ رہی تو پہلے تو thankful ہو کہ آج کی date میں یہ ساری problems نہیں آئیں آپ کے ساتھ آپ کا جیون موٹا ماتی اچھے سے بیتا ہے problems بھی آئے ہوں گی solutions بھی ملے ہوں گے لیکن موٹا ماتی اچھے سے بیتا ہے آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں جن کے لیے کروڑوں لوگ ترس رہے ہیں آج بھی تمہارے پاس اگر دو وقت کی روٹی ہے ہانے کو وہ ہی بہت بڑی بات ہے کئی ماباب اپنے بچے کو رات کو بھوکے پیٹ سوتا دیکھتے ہیں سمجھا سمجھا کے سلاتے ہیں تو اگر دو روٹی بھی ہے نا تو بھی بھگوان کو thank you بولو تو سب سے پہلے تو آپ نے thank you بولنا ہے کہ اس moment تک آپ کے پاس کیا کیا چیز ہے کیا کیا پریشانی نہیں ہوئی ہے خاص کر جن چیزوں کے بارے میں آپ سوچ رہے ہونا کہ یہ چیز نہ ہو جائے مجھے سب سے پہلے یہ سوچنا کہ آج تک نہیں ہوئی تو اس کے لیے تو thank you کر دو بھگوان کو اپنی زندگی کو اب یہ کر لیا تو اس کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کسی بھی چیز کی لائف میں کوئی بھی guarantee نہیں ہے ایک پل میں جیون بدل جاتا ہے جس کا بدلہ ہوگا اس کو پتا ہے جس کا نہیں بدلہ ہوگا اس کو نہیں پتا ہوگا ایک پل میں ایک فون کو لاتا ہے اور آپ کا جیون بدل جاتا ہے برباد ہو جاتے ہو جس انسان کو آپ روز دیکھتے تھے پیار کرتے تھے وہ مر گیا ایک فون پہ کریئر برباد ہو گیا ایک جھٹکے میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا پورے جیون کے لئے شریر میں کوئی کمی آگئی کسی بھی پل کسی بھی انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک بار پل کے جھٹکو گے اور دنیا بدل جائے گی اس چیز کو accept کر لو تو جو بھی آپ سوچ رہے وہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ نہیں کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے اس کو آپ change نہیں کر سکتے قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے آپ کیا کر سکتے ہو جتنے پل آپ کو اچھے مل رہے ہیں ان چیزوں سے بچے ہوئے مل رہے ہیں فیسیلٹیز مل رہے ہیں ان کو اچھے سے جیو ان کے لئے thankful رہو آج تک کا جیون بھی آپ کا جیون ہی ہے آگے جو جیون ہوگا وہ بھی جیون ہوگا آپ کا جیون صرف ایک wholesome جیون نہیں ہے ہر دن الگ جیون ہے ہر پل الگ جیون ہے تو اس جیون کو بھی enjoy کر لو اس جیون کو بھی value کر لو جس میں اتنے بڑے وغن نہیں ہیں آگے جو ہوگا جب ہوگا دیکھ لینا لیکن آپ کو کم سے کم یہ جیون تو اچھا ملائی ہے اس طریقے سے acceptance کو build کرو دوسری بات strong بنو اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ جیون جو بھی پرستیتی لا کے آپ کے سامنے کھڑا کرے گا آپ اس کو face کرو گے face تو کرنا ہی پڑے گا رو کے face کرو ہس کے face کرو strong ہو کے face کرو face کرنا پڑے گا بھاگ نہیں سکتے آپ دنیا میں دیکھتے ہوگا نا لوگوں کو second of problems ہیں کیسے کیسے لوگ اپنا جیون نکال رہے ہیں بھاگ تو کوئی نہیں سکتا نا face تو کرنا ہی پڑے گا better ہے مضبوط ہو کے face کرو پرنا آپ کا منہ روتے روتے face کرو تو دوستو مدے کی بات یہ ہے سب سے پہلے اپنے جیون کے لیے جو جو facilities ملی ہوئی ہیں جو بھی آج کل اچھا ہو رہا ہے یا جو بھی برا آپ کو لگتا ہے ہو سکتا ہے لیکن نہیں ہوا ہے اب تک اس کے لیے thankful ہو اپنے آپ ہی آپ کو اچھا فیل ہوگا بہت پریشان نہیں ہوگا all the best